بسم اللہ الرحمن الرحیم سلامین اکرام یہ قرآن سننہ.com کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے www.quransunah.com موسیٰ کی طرح جس طرح موسیٰ لینے گئے تھے جس طرح ہمارے نمی اللہ کے پاک ہے واپس ہے حق ابوبکر آئے ابوبکر نے خدوا دیا مزدی نبی کے منبر پر کھڑے ہو کے اور کیا کہا یا عیف اللہ اے دنیا کے لوگوں یا عبد المحمد جو تم میں محمد کی پوجا کرتا تھا سن لیں کہ محمد مر چکی قدمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں صحیح مخاری کے روایت ہے مولوی تو کہو ابوبکر کا یہ عقیدہ ہے آج تم نبی کو نبی کے بارے میں جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی مر چکے ہیں اسے ایک قاصل کہا جاتا ہمارے ملکوں میں کہتے ہیں کیسے اور نبی کو زندہ مان کر انہوں نے جو گھوڑے بلی سب کو زندہ سمجھا رکھ کر خبر ہو گئے ہیں اور کس کی کسی پوجا کر رہے ہیں بہانا چاہیے میں نے بتایا شیر نہیں لگا کر یہ شیر کا شکار کرتے ہیں قدم کروا گئے ہیں ایک عقیدہ کر کر کے انہوں نے سب کو زندہ سمجھ آیا ہوا ہے اور سارے شرک کے پورے درامے اسی بنیاد اور عقیدے کیوں پر چکے ہیں حضرت ابوبکر کیا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ اور جو اللہ کی عبادت کر گا تھا فَهَوَ حَيِّنْ لَا يَعُودُ تو وہ زندہ ہے اسے موت یہ عقیدہ کس کا ہے ایک لاکھ چوبی سستار ساہر اقرام عمر کہتے ہیں فَاللہ ابوبکر نے آیتِ قریبہ پر ہی وَوَا محمدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَوْلِهِ الرَّسُلِ اَفَا اِمَّا تَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور کہے عیسیٰ آئے کہے موسیٰ آئے کہے سب آئے امبیاء آئے اور کہے تو کیا بتاؤ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا شہید کر دیا جائیں یا پھر تم کاثر ہو جاؤں حضرت عمر فارو کے آدم کہتے ہیں یا آئیتِ قریبہ جب میں نے سنی تو مجھے لگا لیکن مجھے ایسا لگا جیسے ابھی علی اللہ نے یہ آئیت نازل فرمائی اللہ ابو بکر کی اقل اور ابو بکر کی دیانت اور ابو بکر کیسا عاشق ابو بکر کیسا محبت کرنے والا عمر بھی نہیں ہو سکتے عثمان بھی نہیں ہو سکتے اور میں کہوں سارے صحابہ بھی مل کر ابو بکر کیسا محبت کرنے والے ہو سکتے اللہ ہوا ابو بکر جس نے جب خبر سنی یہ نبی حجرت کرنے والے ہیں تو ابو بکر نے صرف اپنا ہی بند وقت نہ کیا بلکہ اپنے نبی کی بھی اوٹنی خرید کر کے اس کی بھی پرورش کرنا شروع کی اور جس رات نبی نے کہا کہ میں حجرت کرنے والا ہوں ابو بکر آکھوں میں آسو لے آئے کہنے لگے اللہ کے نبی صحبہ آسواللہ آج کتھاب میں جس امت کرتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ یہ درشمن آکھوں کو جہاں بھی پہنچا سکے حضرت نبی کی انساء پر فرمائے ہاں ابو بکر اللہ نے صحاری بھی مجلوری میرے ساتھ دیتی ہے اللہ نے آسواللہ اپنے نبی کو اسطناع دی کہ اپنے ساتھ ابو بکر بولنے کے چلو کہہ لگے اللہ کے نبی یہ اوٹنی میں نے اپنے لئے بان دیتی یہ دوسری اوٹنی آپ کے لئے میں نے سیار کرتی اللہ وہ ابو بکر وہ ابو بکر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرمائیں جس کے بارے میں فرمائیں کہ دنیا میں اگر میرے نزدیک کوئی سب سے زیادہ محبوب ہے تو آئیشہ ہے پوچھا گیا پھر کہاں ابو ہاں آئیشہ کے باپ ابو بکر اس کو بڑھ کے محبت کرنے والا نبی کا کوئی پیدا ہوا ہے کوئی پیدا ہوگا یہ گلی آئی اس نے کہا اللہ کے نبی آپ زندہ ہیں بھئی یہ جو والات بڑھ کرو فلیس فلیس بڑھ کریں اپنے اپنے موبائل وہ ابو کر یہ گلی آئی اس نے کہا اللہ کے نبی آپ زندہ ہیں کے بعد ہم یہ زندہ کب کو دیں گے اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر میں نہ رہا تو میرے پاس ابو بکر کو لاکھے ہوگا خلافت کا اشارہ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فروا دیا تھا پھر بھی اختلاف ہوا صحابہ کا نبی مر چکے ہیں جس طرح پر رکھ پڑے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائلہ مبارکت کی اور صحابہ اختلاف کر رہے ہیں خلیبہ کون ہوگا خلیبہ کون ہوگا مہاجرین کہ رہے ہیں ہم میں خلیبہ ہوگا انساری صحابہ کہ رہے ہیں ہم میں خلیبہ ہوگا اللہ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے اللہ کے حبیب سے سنا ہے کہ اللہ قیب مسلمین القریش مسلمانوں کا جو خلیبہ ہوگا وہ قریشی خاندان کا ہوگا عمر طلب گئے اور صورت ابو بکر کا ہاتھ پکر رہا اور کہا میں آپ کی خلافت کو فائد کرتا آؤ اب میں اس وقت خلاف اخلاف اللہ کے نبی اٹھ کے بتا دے تھے کیا اللہ کے نبی نہیں پھڑے نہیں سنے تھے بولو اور زندہ تھے تو اممہ عائشہ علی کے مقابلے نے نکلی تھی لڑائی کرنے کے لئے پوری فوج لے کرتے اپنے بیوی کو تو تم اس کا منع کرنا چاہیے تھا بولو جنگِ جمل ہوا تھا جنگِ جمل میں حضرتِ عائشہ اوٹ کے اوپر بیٹھ کر کمان کر رہی ہیں پہوٹیوں حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے ہیں نئی سورے ہوا کے آئیے مطا ہے تاریخ کا تاریخ تاریخ کیا حباب یہ ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ کی چہتی دینی اوٹنی میں بیٹھ کر حضرتِ علی کے خلاف جنگ کرنے کے لئے چاہ رہے ہیں اللہ کے نبی سنتے ہوئے جانتے ہوئے مدینے میں رہے ہیں اور حضرتِ صدی اللہ تعالیٰ کو منع نہیں کیا ہے ان کو خوابوں میں خوب آیا کر کے بتاتے ہیں اپنے گھروابوں کو نہیں بتاتے ہیں نواتے شہید ہو گئے اللہ کے نبی تو نہیں مانتا کیا کہیں میرے عزیزوں میرے عزیزوں یہ عقیدہ بدعقید جی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ ذہن میں ڈال لیا گیا یہ زندہ ہے اب تب کچھ شروعات ہوتی ہے اب میرے عزیزوں اللہ تعالیٰ تعالیٰ انبیاء کو اولیاء کو سب کو موت اسی لئے دیتا ہے تاکہ شرک دنیا سے مٹ جائیں شرک دنیا سے مٹ جائیں لیکن شیعاتین انہیں زندہ کر 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 کے شرک کو پھیلاتے ہیں تو جو لوگ شرک کو پھیلاتے ہیں جو زندہ مانتے ہیں یہ سمجھ لوگ یہ لوگ شیطان کے غلام ہیں اور جو لوگ مردہ مانتے ہیں اللہ کے بازوں میں نگی کرتے ہیں اور شرک کو مٹاتے ہیں وہ اللہ کو مٹتے ہیں وہ عزیز قیدے کا دفاع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ قرآن کریم میں بے سمار مقامات پر ان کی تردید فرمائی کہنی اللہ فرماتا ہے اللہ کے بندوں یہ زندے یہ مردے برابر ہو سکتے ہیں یہ زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے ان اللہ یسمع ویشا اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے لیکن اے نبی آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے آپ جس کو چاہے سنانا آپ نہیں سنا سکتے کہیں اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ لِلْدُونِ اللَّهِ جو لوگ اللہ کے سوار دوسروں کو بگارتے ہیں لا يخلقون وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے وہم يخلقون بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے وہ سے پاک کوئی پیدا کر سکتے ہیں بتاؤ داتا کہ ہجوری کو بال بنا پکتے ہیں ہاں بند بندہ جیدود راز بلبرگاہ والا کر سکتے ہیں سلطان الہم کتاب ملا ہوا ہے کیا ملا ہوا ہے گریب النوا وہ گریب ہی پیدا رہے ہیں ہندو ساتھ وہ گریبوں کو نمازنے والا سلطان الہم کیا کر رہا بھائی یہ پیدا رہے ہیں جلائے گا رہے ہیں مارے گا رہے ہیں کھاٹے گا رہے ہیں یہ کفار سروں پر سندناتے بھیررہ ہیں چرچود اور سرواریں باٹ رہے ہیں اور سلطان الہم سو رہے مستی کی چاتر وڑھے ہوئے ہیں یہ سمجھ نہیں آئی مجھے یہ مجھے سمجھ لیں نہیں آتی بغداد کا گمبت ٹوٹ گیا بغداد کا گمبت پتہ ہے تمہیں اخبار میں تصویر دیکھی ہے شیخ عبدالقادر جلانی کا مقبرے کا گمبت ٹوٹ کے دھائے گیا گمباری ہوئی امیرکا اپنے گمبت نہ بچا سکے لیکن ہمارے ہندوستان پانستان بنگلہ دیکھوں کے گھر بچامی کے لیے ضرور آتے ہیں بکھا ان لوگوں کو نہ تمہاری گئے ان کی سمجھ میں بھی یہ بات نہیں چاہتی پھر غور کرو ذرا سوچا تو نہیں جو اپنا نہ بچا میرے عزیزوں اللہ فرماتا ہے وہ تو پیدا کیا گئے ہیں اگر ان کے بھائی سے نہیں شکتی ہوتی اور اتنی شکت شالی ہوتے تو پیدای نہیں ہوتے نہیں آدمان سے ان کے آج پتکیس ہو جاتے اللہ فرماتا ہے غیو عیاء لاسے ہیں لاسے ہیں انہیں زندگی کی رمق نہیں ہے زندگی نہیں ہے وَمَا يَسْعَرُونَ اَيَّانَ وْيُبَعْثُونَ انہیں تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ کب اللہ کا حقب آئے گا اور اپنی قبروں سے اٹھائے جائے گا کچھ اس کا بھی علم نہیں ہے یہ قرآن بول رہا ہے کون بول رہا ہے یہ قرآن کی زبان ہے بولو قرآن کی زبان سچی یا شیطانوں کی زبان سچی قرآن کی زبان سچی اللہ کی زبان سچی اور کون ہو سکتا ہے جو ان لوگوں کو پکارتا ہے اللہ کے زبان جو اس کی پکار کا جواب ہی نہیں دے سکتے الَيَوْمِ الْقِيَامَةَ قِيَامَتَّةَ وَهُمْ عَنْ دُوَائِهِمْ غَابِلُونَ وہی کہہ سکتا ہے کہ چل جواب نہیں دے سکتے تو کیا ہوا سنتو رہے ہیں اللہ فرماتا ہے وَهُمْ عَنْ دُوَائِهِمْ غَابِلُونَ ہلے وہ تو ان کی پکار سے بھی غابر پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ان کو پکار رہا ہے نومن ویٹی کے لئے ان سے بچارے کو کیا معلوم کون پکار رہا ہے وَإِذَا عُشِرَتْنَا ثُرْقَانُ لَهُمْ عَادَانِ اور سنو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کاثروں کے لئے آیت ہے کاثروں کے لئے ہے یہ ہم دیوی دیوتا تھوڑی پوچھتے ہیں دیوی دیوتا ہی پتھر سے کوئی محبت کرتا ہے سنو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا عُشِرَنَّا ثُرْقَانُ اور جب لوگوں کو اللہ جمع فرمائے گا قانون ہم آدھائن وہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ ان کے دوست دشمن بن جائیں گے کون بن جائیں گے دشمن پتھر بنتا ہے عید بنتے ہیں دشمن لکر پتھر بنتے ہیں دشمن انسان دشمن بنتے ہیں جب وہ تم دوست مجھتے تھے وہیں تمہارے کیا ہو جائیں گے دشمن ہو جائیں گے وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ قَافِرِينَ اور اللہ کہے گا یہ تمہارے پجانی ہیں وہ کہیں گے اللہ میں تو جانتا ہی نہیں انکار کریں گے یہ ہماری پجانی کا حالہ کہ نبی ہوں گے بڑے بڑے اولیاء ہوں گے صالحین ہوں گے اللہ تعالیٰ کس طرح سے میرے عزیدوں مردوں کو پکارنے والوں کی تردید فرماتا ہے اور ان کی آجتی اور بیتتی کو کھول کھول کر کے بیان فرماتا ہے اور مقصد مقصد صرف یہ ہے تاکہ شرک کی کمر توڑی دی جائے اور لوگوں کو یہ بتلا دیا جائے کہے لوگوں جب غور تو کرو کہ وہ تمہارے سامنے مرے وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے ہی سامنے مرے تم نے ان کو نہلایا ان کی پھڑلیاں آپت میں رگڑ کھائیں تم نے ان کو نہلایا انہیں ننگا کیا یا کی نہیں کیا ان کے پوزنے دھوئے ان کی شرمداریں چھوئیں ان کو اٹھا اٹھا کے پیٹ دبایا ان کو تم نے کفن پھڑھائی کفن پھڑھائی اور ایتے لوگ بڑے بڑے جب مرتے ہیں تو چند دن چھچر دن کے بعد ہی دفن ہوتے ہیں رسول لوگ پوراں ہی دفن ہوتے ہیں جن کے مریض جاتا ہوتے ہیں مریض آ رہے ہیں اعلان ہوتا ہے ٹیلی ویزر میں ریڈیو میں کھلانے بابا افاظ ہو گئی بابا خادر باک اور سختیاں لگائی جاتی ہیں لائن لگائی جاتی ہیں تیارت کرتے ہیں چند دن چھچر دن تک پڑے رہتے ہیں اب بتاؤ آزان کی آواز نہیں سنتے بابا کیوں نہیں جاتے بابا بولو نہیں سنتے تھے وہ کی جاتے ہیں نماز پڑے پوچھو یہ سننے کا کیا مطلب ہے سننے کا یہ مطلب ہے کہ تمہاری در خاکتے سنتے ہیں بیٹا بیٹی تک اور کچھ نہیں سنتے ہو آزان کی آواز نہیں سنتے ہیں جب قبر میں باہر تھے دو دو چند دن پڑے تھے آزار ہوتی تھی تو ان کے نماز پڑے نہیں کیا جاتے تھے کہ آزان کی آواز نہیں سنتے تھے یہ تمہاری ہماری آوازیں سنتے ہیں اب تک پر اللہ سنو ہم نے انہیں درہایا کفر درہایا ان کے ذن کو کندے پر لاتا کندے پر لات کر کہاں گئے کبرستان گئے کبر کھو دی کبر کھو دی کبر کھو دی کبر کھو دی کھرانے کی نماز پڑھائی پڑے رہے کے ماز ان کو دپنایا وہ خود سے خبر بھی تو نہیں چلے گئے پھر نومن مٹی ڈالی گئی بھلا بتاؤ جو خود مر گئے میرے عزیزوں وہ خود خود جو مر جائے وہ کسی کو کیا بچا سکتا بچا نکتا دوبنے والا کسی کا سہارہ نہیں بن سکتا ہے جو خود نہ بچ سکے وہ کسی کو کیا پایدہ پہنچائیں گے وہ تو اب سننے بولنے کا ریاضی نہیں ہے وہ تو انہیں چاہ سہارہ دے سکتے ہیں اب انہیں بکارنا انہیں مشکل بچا سمجھنا انہیں حاجت روا سمجھنا یہ سب کیا ہے بدحقیب جی نہیں اماقب نہیں اتنا کبر بے اکو بھی نہیں تو چاہ بلکہ میں بکاؤ بکارنے اور سہارہ بنانے کے لاکھ اگر کوئی دعاست ہے تو کونسی رہے اللہ حضو حضو اللہ علیہ وسلم کی دعاست ہے جس کو موت آتا تھی نہیں آتا تھی جو دور و نظریق سب کی سننے والا وہی ہے اس کے علاوہ کوئی اس لئے اللہ حضو اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں فرمایا الحیو لا الہ الا ہو فدعوہم خلصین لہو الدین وہ زندہ ہے اللہ کہا گیتا ہے وہ زندہ ہے وہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے عقیدہ درست کر کے اسی کو فکار فدعوہم خلصین لہو الدین تو اے لوگو اپنے عقیدے درست کر کے اسی زندہ کو فکارو فردوں کو اس لئے اور اللہ فرماتا ہے کیا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ اللَّذِي لَا يَمُونَ بھروسہ بھی کرنا ہے تو اسی زندہ پر کرو اپنے یہاں پر اپنی صفت کیا وہ بیان کرو زندہ کیوں باقی تمہیں شیطان بھولانا سکے تمہیں شیطان بھولانا سکے وہ تو مر چکے ہیں سب مر چکے ہیں نا میں زندہ ہوں ہمیجہ وہ زندہ ہوں اسی لئے وہ کہہ رہا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَبُونَ اس زندے پر بھرو بھرو جتے قبلی موت دوستو شرک کروانے کے لئے شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ نبیوں و ولیوں کو مردہ نہ ہونے دیں بلکہ ان کو زندہ قابل کریں اس لئے کبھی وہ کہتا ہے اَلَا اِنَّا أَوْلِيَا اللَّهَ لَا يَمُدُونَ لوگوں سنو اولیاء اللہ مرتے ہی نہیں کبھی یہ کہتا ہے کہ مرتے ہی نہیں بلکہ ان کیا کرتا ہے دنیا سے پردہ فرما گئے آپ کبھی مردہ نہیں لکھو گی مر گئے دنیا سے پردہ فرما گئے خلا کا وثال ہو گیا یہ مثال کیا ہے مانا مثال کے معنی ملنا مثال دن کا ایک اقیدہ ہے یہ روح جسم سے نکل جائے تو اللہ سے مل جائے اَفْتَقْفَرُ اللَّهَ کبھی کہتا ہے کہ مدر لوگ مرنے کے بعد بھی اپنی قبروں میں دنیا کی طرح زندہ ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں کبھی شیطان کہتا ہے کہ مرتے سارے ہی سنتے ہیں اور جب سارے ہی سنتے ہیں تو پھر انبیاء اور اولیاء بدرجہ اولہ سنتے ہیں سب مرتے سنتے ہیں اور جب وہ سنتے ہیں تو ان کو پکارنے میں کیا حرق ہے جو سن رفع ہو اسے پکارنے میں کیا حرق ہے ان کو تو دنیا میں اللہ کا قرب حاصل تھا اور اب مرنے کے بعد تو اور قرب حاصل ہو جاتا ہے اس لئے ان کی طاقت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے ہاں وہاں جا کے ڈائریکٹ چارج ہوتا ہے دنیا میں اتنا لمبا پادلہ چارجنگ کا ہے وہاں تو ڈائریکٹ چارج ہوتا ہے اس سے اضافہ ہو جاتا ہے اب وہ کام جو دنیا میں رہی کر سکتے تھے اب وہاں کر لیتے ہیں اللہ سے بھی بدلی ہے جو ہی کروا بھی لیتے ہیں اور بہت کچھ کروا سکتے ہیں اس لئے ان کو بکارو ان کے نام کے نظروں نیاں چلاؤ ان کے مکرے ان کو سب کچھ علا بلا کرو اب آؤ آپ سوچے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بات ہے طور پر یہ بیان فرما دیا کہ مردے سن نہیں سکتے یہ بات دیا اور میں چند شکوک اور ڈاؤنس بھی آپ کو واضح کر رہا ہوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کو تاکی گمراہ نہ دیا جائے وہ واقعات وہ کہانیاں یا قرآن یا حدیث کے دلائق میں بھی بتا رہا ہوں ہے نا تاکی اچھی طرح سے آپ اس کو سمجھ رہے لیکن یہ بات آپ جہن میں اچھی طرح بٹھانیں کہ مردے سن نہیں سکتے پھر قرآن کے ذریعے ہی ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اس عام قانون الہی میں کچھ استثنائی علاہ جات چیزیں کچھ موجود ہیں قرآن بھی کے ذریعے تھے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ مردے نہیں سن کرتے لیکن پھر اسی قرآن کے ذریعے تھے ہم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ استثنائی موجود ہے اور وہ یہ ہے ان اللہ یسمعو مئی شا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ مردے مردوں کو تم سنانا چاہو تو سنان ہی سکتے لیکن اللہ اللہ جس کو چاہے بولو اب دو باتیں ہو گئی ایک طرف تو یہ ہے کہ مردے نہیں سن سکتے نہ تم سنا سکتے لیکن دوسری طرف یہ ہے وہی قرآن یہ کہہا اللہ جس کو چاہے سنا سکتا ہے اللہ مجبور نہیں اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے تو اب سنو اب خول فیصل کیا ہے بلکل کلیر تک ساپ اور بات ہے بات کیا ہے بات ہے اور ساپ بات دو دو عقیدہ یہ ہے کہ اگر آپ مردوں کے سننے کا بلکل انکار کرتے ہیں تو بھی غلط ہے مردوں کے سننے کا وہ کمل انکار کرتے ہیں کہ کوئی مردہ نہیں سن سکتا یہ بھی غلط ہے یہ غلط ہے سنو کیونکہ اللہ جسے چاہے اللہ نے خود فرمائے میں جسے چاہے تو نہ سکتا ہوں یہ عقیدہ رکھنا کہ بلکل مردہ وہ کوئی نہیں سکتا یہ غلط ہے اللہ جس کو چاہے تو نہ سکتا ہے اور اگر آپ مطلق مانتے ہیں کہ نہیں مردے چھلتے ہیں اور سارے مردے چھلتے ہیں تو بھی یہ غلط ہے تو بھی یہ کیوں اس لئے آپ نہیں سکتا پھر آپ کس بیت میں کہہ رہے ہیں سارے مردے چھلتے ہیں سمجھائے کی نہیں آئی بات پھر قومیں سمجھانے کے لئے صحیح خلط ملت نہ ہو کہ رفانی صاحب تو پوری تقریب میں کہہ دلتے ہی نہیں اور پھر وہ جو کوئی خلط ملت نہ ہو پھر ایک دفع میں دوبرا دیتا ہوں تاکہ بات اچھی ترے ذہن میں بہر جائے بلکل میں نکھوڑ لوگ کے جو باب بیان کر رہا ہوں اس لئے یہ بات رکھانا ذرا مشکل لگ رہا ہے مجھے پتہ اگر آپ مکمل طور پر مردوں کے سننے کا انکار کریں کہ کوئی بھی مردہ کوئی بھی مردہ نہیں سن سکتا تو کیا ہے خلط کیوں اس لئے کی اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ جسے چاہے سنا سکتا ہے تو ہم یہ یقینہ کیوں رکھیں کہ کوئی بھی نہیں سن سکتا ہم یہ کہیں یہ اللہ جسے چاہے لیکن قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی سن لیکن اللہ جسے چاہے سنا تو اگر آپ مکمل یاقیدہ رکھتے ہیں کہ مردے نہیں سن سکتے تو بھی غلط اور اگر آپ مکمل یاقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں ہر مردے سنتے ہیں تو بھی کیوں کہ اس لیے کہ جس کو آپ سنانا چاہتے ہیں آپ سنا سکتے ہیں نہیں سنا اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالی مردوں کو سنا تو سکتا ہے مگر سنایا کر بھی نہیں سنے اللہ تعالی مردوں کو سنا تو سکتا ہے لیکن ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ اس نے کبھی سنایا ہو تو اس کی یہ بات بھی غلط ہے اس کی یہ بات بھی غلط ہے کیوں؟ اس لیے کہ میدانِ بدر ہے میدانِ بدر ہے اور میدانِ بدر میں جتنے بھی کفار مرے تھے اللہ کے نبی نے گجھا پھدوایا اور گجھا پھدوا کر اس میں تمام لاشوں کو تفن کروایا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جاٹ کر زجر التوبیخ اور تنبیر کی اور انہیں کو جاٹا اور کہا اب تمہیں پتا چلا ہے جس دعوت کی طرف میں تمہیں بنا رہا تھا جس دین کی طرف وہ کتنا سچا ہے اب تمہیں پتا چلا ہے کسی سچی دعوت ہے تو صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے رسول کیا یہ آپ کی بات سنتے ہیں چکھے کے بعد کھڑے ہو کر کے ان مردہ لاشوں کو آپ مخادر کر کے کہتے ہو کیا یہ آپ کی بات سنتے ہیں تو آپ اللہ علیہ وسلم نے پروایا یہ اس وقت تم سے بھی زیادہ میری باتوں کو سنتے ہیں سمجھائیت میں آئی یہ اس وقت تم کتنی آوازیں سننے نہیں اس سے بھی زیادہ یہ میری آوازوں کو سن رہے ہیں یہاں اللہ تعالی نے ان مرے ہوئے کافروں کو کیا ہوا سنایا کتنے سنایا اللہ جو اللہ یہ کہتا ہے تم نہیں سنا سکتے اللہ جس کو چاہتا ہے اس نے سنایا ہمارے ہوئے عطبہ بھی ہے شاہبہ بھی ہے ابو جہل بھی ہے مرے پڑے کفار ہیں لیکن سب کیا ہے سن رہے ہیں سنایا اللہ تعالی نے کسی سنایا سنایا خضارت این سالہ نے سلام کے بارے میں آتا ہے کہ مردوں کو کم کہتے ہیں کم مردہ 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 ہوئے کہتے ہیں کم کھڑا ہو جائے مردہ کھڑا ہو جائے کہتے ہیں کم بھی fees Lee اللہؑ اللہ کی حکم سے کھڑا ہو جائے تو وہ مردہ کھڑا ہو جائے تو وہ مردے کی حکم سن کر ہی تو کھڑے ہوتے تھے لیکن تو حکم دینا ایسا الہی سلام کیا تھا اور اس کو سنوانا کس کا کام تھا وہ زندہ کر کے کھڑا کرتی تھا حالانکہ میرے بھائیو یہ جتنے بھی واقعات ہیں جو میں بنا رہا ہوں یا حضرت عیتہ علیہ السلام یہ سب کیا ہیں موجدے موجدہ جو نبی کا خاصتہ ہو صرف نبیوں کے لئے خاص ہے مگر بھنے یہ موجدہ ہے یہ کام تو نہیں کیا جا سکتے یہ تو ثابت صحیح بات ہے تو معلوم ہوا کہ جب اللہ چاہتا ہے تو مردے سن لیتے ہیں لیکن عام قائدہ کیا ہے کہ مردے سن نہیں عام قائدہ یہ ہے کہ مردے سن لیکن جب اللہ چاہتا ہے اور جو دلائی تثابت ہیں اس کو مانتے ہیں اب تم کہو جی ہمارے بھی سنتے ہیں تو تمہارے بھی کیا دلیل ہیں کیا دلیل ہے یہ تو اللہ رسول کی دلیل ہے اس لیے ہم مانتے ہیں پیغمبروں کی دلیل ہیں اس لیے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں تو میرے بھائیو اب آؤ میں ذرا سا آگے بھروھوں اس تعلق سے چار بڑے ہی مضبوط اور قوی دلیلیں ہیں شبحات ہیں جو آپ کے اوپر پیش کیا جائیں گے اور آپ سے کہا جائے گا کہ دیکھو یہ دلیل ہے اس دلیل سے حدیث کی ہے جسے فایس ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں تنو یہ دلیل ہے جسے فایس ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں تنو یہ دلیل ہے جسے ثابت ہوتا ہے یہ چار بڑی دلیلیں ہیں بس اس کے علاوہ کوئی دلیل ہے یہ بات کرو میں کنفرم تلکل نچور کھنھال کے لائے ہوں سمندر کی کوئی مائی کلال فائدہ نہیں ہو بس کا ہچھا رہا ہے بڑے بڑے ان کا میں جواب جادوں بات ختم کرو تمہیں جاری ہے ٹھیک ہے سنو نمبر ایک نمبر ایک نمبر ایک مریعی علیہ السلام پر ضرور و سلام بھیجنا ایک دلیل یہ ہے نمبر دو یہ بدر والا واقعہ نمبر تین مردے کا تقفیم کے بعد واپس جانے والوں کے قدموں کی آہدوں کو سمنا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے صحیح کہ اللہ کے حسد ذات البرمان کیا کہ جب تفن کرنے کے بعد مردے کو واپس اس کے گھر والے جانتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہدوں کو سمنا بخاری کی روایتے کوئی یوڑنا سکتا ہے مائی جنال ہم بھی نہیں یوڑنا سکتا ہے لیکن سنو صبر کرو یہ شبہات ہیں دلیلیں نمبر چار قبلستان میں جا کر مسلمان کہتے ہیں اسلام علیکم یا علی القبور یا اسلام علیکم دارا قوم مومنین کہتے ہیں اگر سنتے نہیں ہیں تو کراک کہتے ہیں یہ بھی دلیل اچھا ہے اب کہتے ہیں ان باتوں نے مردوں کے سننے کا احتمال آئیے میرے بھی دو میں ان شبہات کو آپ کی خدمت پر رکھوں نمبر ایک مدر کا واقعہ یہ واقعہ تمام صحیح گنابوں کے اندر موجود ہے بخاری سے بھی مسلمی کرمیتی ابودعوت تمام صحیح کی گنابیں موجود ہیں اس سلطرے میں ہم صرف بخاری سے تین روایات پیش کرتے ہیں نمبر ایک ایک حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر سے دوسرے کے راوی قطادہ ہیں تیسرے کے راویہ حضرت عائشہ صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ نمبر ایک عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ابترعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اہل القلیب اللہ کے نبی وہ گٹھے والے گٹھے والوں کے اوپر گئے جو ہمیں مردوں کو ڈانا تھا ان کو وہاں دفن کیا تھا کہے تو آپ نے فرمایا اللہ نے تو تم سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے اپنے اوت کو حق پایا ابھی میں نے بتایا صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی تو ان سے زیادہ میری باتوں کو نہیں سنتے جتنا کی یہ سن رہے ہیں ایک روایت صحیح بخاری کی ہے نمبر دو دوسری روایت حضرت انت کہتے ہیں ابو طلح انساری سے یہی روایت پیش کر کے کہتے ہیں یہی روایت جو ابھی ہم نے آپ کو عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے پڑی ہے نا یہی روایت سیم حضرت ابو طلح انساری رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ قطادہ نے کہا یہ روایت بیان کرنے کے بعد میں کہ احیاء ہم اللہ حتیٰ اسمعہم قولہ توبیخاً و تصغیراً و نقبتاً و حفرتاً و ندمن کہ قطادہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب نبی نے ان کو مخاطب کیا تو اللہ نے اس وقت ان مردوں کو جلا دیا اللہ نے ان مردوں کو جلا دیا ان کو زجر و صحبیخ کرنے زلیل کرنے بدلہ لینے افسوس دلانے شرمندہ کرنے کے تاکہ وہ نبی کی باتوں سے شرمندہ ہو نبی تو دعوت دے رہے تھے انہوں نے قبول لکیا آخر آج زلیل ہو کر مرے دیئے گھٹوں میں پڑے دیوں تو اللہ نے اس وقت حضرت قطادہ کہتے ہیں زلیل کرنے نمبر تین یہی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آئی عبداللہ بن عمر کی یہی روایت تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا فرمایا انہوں نے کہا کہ عبداللہ فبھول ہو گئی ہے عبداللہ نبی کی بات کو سمجھ نہیں سکے سہم نے یا ان کے اجتحاد میں غلطی ہوئی ہے وہ جو کہتے ہیں کہ وہ زندہ تھے اس لئے نبی نے مخاطب کیا ان کو سمجھ نہیں آئی حضرت عائشہ کہتی ہے عبداللہ بھول گئے خود اس واقعے کے متعلق پر واتی ہیں کہ انما قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم لیاعنمون الانا انما کنتو اقول لہو بھق کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی کا مقصد یہ نہیں تھا یہ کہ وہ زندہ ہیں زندہ ہونڈا کچھ نہیں نبی کا جو کہنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا تاکہ ان کو یاد دلائیں کہ تمہیں لوگ تھے جو میری دعوت کا انکار کرتے تھے آج تمہیں پتا جلا آج تمہیں پتا جلا کہ میں حق کہتا تھا ایک جن تم کو ضلیل ہونا ہے وَخَدْ قَالَا تَعْلَا حضرت عائشہ کے لئے وہ سن نہیں رہے تھے نبی نے آئیتے ہی کہا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَا اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے تین صحابہ ہیں صحابیاں ہیں اور تین قول اب اس موضوع پر یہ سری بخاری کی ان تینوں روایتوں کا نچوڑ نتیجہ میں آپ کو بتلا ہوں عبداللہ نمبر ایک عبداللہ ابن عمر یہ سمائے مردوں کے سننے کے قائم تھے کی مردیں سنتے اور ان کی دلیل یہی بدر والی روایت تھے بھلے انہوں نے بھی اپنی دلان سے یہ الفان نہیں کہے کی مردیں سنتے لیکن ان کا یہ عمل تھا انہوں نے یہ نہیں کہا مردیں سنتے لیکن ان کے ایک عمل سے عبداللہ ابن عمر کے لوگوں نے کہا یہ سمجھتے تھے کی مردیں سنتے ان کا عمل کیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابو بکر پر اور عمر پر سلام کہتے تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ مردیں سنتے حالانکہ انہوں نے کبھی اپنی دلان میں یہ بات نہیں کہتا نمبر دو بھلے ہم سے عبداللہ سمائے موسا کے قائد تھے لیکن وہ اس بات کے بھی قائد تھے کہ وہ جواب نہیں دے تکتے وہ جواب نہیں دے تکتے ان کے نزدیک یہ سلام یہ سلام دعا ہی نہیں تھا یہ سلام دعا نہیں یہ سلام صحیح نمبر دین قطاقہ اس واقعے کو وہ نبی کا موجزہ سمجھتے تھے اور اس وقت اللہ نے روحیں لوڑا دی نہ کہ وہ الفاظ سننے یا اللہ نے براہ رات ان روحوں تک اللہ کے نبی کے ان الفاظ کو محسا دیا نمبر چار حضرت عائشہ سمائے موتا یعنی مردوں کے سننے کی اس حد تک انکاری تھی کہ مردیں نہیں سنتے ہیں وہ انکار کرتی تھی کہ انہوں نے عبداللہ ابن عمر کے سمجھ کا جو مدر کے تعلق سے انہوں نے جو بات سمجھتی تھی کہ مردیں سن سکتے ہیں اس کا بھی رد کیا اور انہوں حضرت عائشہ نے بھی کہا یہ نبی کا موجزہ تھا ان کے خیال میں ان مردوں کو سنا دینا یہ اللہ کی کا کام تھا اللہ کے دیوان نبی بھی مردوں کو محس مانتے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عمد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتحاد عبداللہ ابن عمر کے مقابلے میں بہت بلن تھا گویا میرے عزیزوں حضرت عائشہ کے اجتحاد کے مطابق نبی علیہ السلام نے جو یہ کلمات کہتے ان مدر والوں سے گوزجر و توبیخ اور حضرتوں نے ندامت دنانے کے لیے کہے جیسے کی کوئی باپ اپنے بیٹے کو دریہ میں سہرنے سے منع کرے باپ نے کہا بیٹے دریہ میں مت سہرو لیکن پھر بھی بیٹا باز نہیں آیا اور جاگر کے دریہ میں سہرہ اور لون کر کے مر گیا اب ان کی لاش باپ کے سامنے لائی گئی جو باپ کے سامنے آنے پر بے ارسیار باپ کے موں سے یہ نکل جاتا ہے کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ دریہ میں مت جانا آخر ٹوپ کے مرانا جتے باپ اپنے بیٹے پر خبصے میں یہ بات کہتا ہے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے مرنے کے بعد یہ بات کری گویا زجر و توبیخ کے طور پر نبی نے کہی اور اجاز کے طور پر اللہ نے یہ کلواز بدر کے مرنے والوں پر جو کفار تھے ان کے کاموں تک وہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک سوال تھا بدر کے تعلق سے جوہوں نے سنایا سنے اور اس طرح سے اس کا جواب ختم تھا نمبر ہے یہاں پر ایک بات اور آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ دحمت پھا کریں تو اس جواب پر ایک بات میں آپ کو اور بتناہوں مریع عجیب و غریب بات ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں جی جی اللہ بدر والے سنے سے اس لیے سنانا کوئی حرج نہیں ہے ہمارے سارے مرنے سنتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا انہوں نے سنا تو ہمارے مرنے کیوں نہیں سنتے ہیں تو درہا ان سے یہ کہیے ان سے ایک بات سنا ان سے ایک بات کہیے کہ میرے بھائیوں حیرت ہے کہ آپ لوگ کافروں کی جو جنگِ بدر میں مرے تھے کون تھے وہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخادر کیا تھا وہ کون تھے کافر تھے کافروں کے سننے سے آپ دلیل پکڑ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہے موجزہ تھا اور جبکہ ان کے ان کے مدالب احضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ما ان تم دے اطمانے معقول ہو میں ہو کہ جتنا یہ سن رہے ہیں اتنا تم اس وقت نہیں سن رہے ہیں تو مرتوں کی زندگی کے ثبوت میں جو لوگ ایسی مرتب باتیں کرتے ہیں ان کو خود سمجھنا چاہئے کہ میرے عزیزوں ان سے کہیے کہ پھر اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ زندہ تھے اللہ کے نبی جنہیں سنا رہے تھے تو جب یہ بتلاو کہ پھر شہید ولی نبی تم کہتے ہو یہ زندہ ہے تو ان کے زندہ ہونے میں اور پھر ان کے زندہ رہنے میں کیا بڑھا ہے اگر تم کہتے ہو نبی زندہ ہے شہید زندہ ہے فلا زندہ ہے اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ اتباری زندہ ہے شہدادی زندہ ہے اب وہ جہل بھی زندہ ہے تو کھر دونوں نے کیا پاک کوئی پاک تو پھر اب ذلیت کہاں سے آئے اور اگر یہ سننا جو تُو کہتے ہو سننا جو بدر والوں نے سنا یہ دنیا والوں کے سننے کی طرح ہے تو یہ موجزہ تھا یہ عقیلی دعپن یہ موجزہ تھا اور ایسے موجزہ تو درخوں پتھروں کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں اور سنو یہ ایک بات اور اچھی طرح سے سنو کہ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ واقعی واقعی کس عقیدے کی بیت پر کہ مردے سنتے ہیں تو ان سے کہا جائے گا کہ ابو جہل اور مصر کے فرائنہ اور اسی طرح تمام لاشیں جو ہسپتالوں میں بڑی بھی ہیں سارے مردے اگر ابو جہل سنتا ہے شاہرہ سنتا ہے تو سارے کے سارے یہ سنتے ہیں جو ہاتھ پڑھوں پڑھے وہ بھی سنتے ہیں تو پھر بتاؤ کہ بندے ان کی زندگی کے بارے میں شبہ کر لیں یعنی پھر تمہیں اگر تم اپنے ولیوں ولیوں کو کہتے ہو یہ زندگی سے خود کی زندگی میں تمہیں شبہ کر کیوں ہو رہا کی وہ زندہ نہیں اور اخباب کا میرے حزیدوں ہمیں یہ اخباب کا خیال آتا ہے اور مادرس کے ساتھ اور بڑی تلخ تھوڑی کی بات لگے لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جب ہم ایسے یہ ہمارے ملکوں میں جو یہ تمام سب ہمارے جرادرانے احناف ہیں احناف بھائی لوگ ہیں ہم جب ان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی زندہ ہے وہی قیوم ہے ہمیشہ سے قائم ہے اس لئے مدد کے لئے اسی کو بکارا کرو تو ہمارے یہی احناف بھائی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو زندہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو زندہ ہے ان کو بھی بکارنا چاہیے اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لئے پیغمبر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت زنین اور آسمان جب تک قائم و دائم ہے تب تک کے لئے قائم ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں معبولی فرح تلالل کی تقلید کرتے ہیں ہمیں ان کی تقلید کرنی چاہیے یعنی اگر توحید اور شرک کی بات ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کر دیتے ہیں توحید اور شرک کی بات ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کر دیتے ہیں اور اگر اطاعت رسول اور عیمہ کی تقلید کا تذکرہ ہو جوہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مات یہی تو بات بھی بھائی اگر نبی زندہ ہیں تو پھر نبی کی تباور پیہ بھی کرو امام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کیوں کر رہا بات آئی کی نہیں آئی اور میں آپ کو بتاہوں میرے حضرت بات ہیں یہ جتنے بھی ہمارے ملکوں کے اندر ہمارے ملکوں میں جتنے بھی ہمارے حنفی درابراز ہیں چاہے وہ بریل بھی ہو یا جو بندی ہو یا کوئی بھی یہ سب کا یہ حصیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زندہ ہیں نوز باللہ جیسے کی دنیا میں زندہ تھے اور ایک مولوی نے کیونکہ امام حضرت فاظلہ بریلوی ہیں یہ ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے یہ محفوظ مکمل یہاں تک انہوں نے اکھا ہے کہ اللہ کے نبی ایسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے یہاں تک ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے قبر میں پیش کی جاتی ہیں اور آپ ان سے شب باشک ہیں واللہ یہ منفوظ آلہ حضرت مکمل قادری مشلس نو محلہ مسجد بریلی یوٹی یہ امام احمد الرزا فاظل بریلوی جن کا فصلہ ہے یہ امام الاحناف آپ کہیں گے کہ یہ بریلوی ہیں یہ اس لیے حقیدہ لگتے ہیں میرے بھائیو آئیے یہ دوسرا نمونہ میں آپ کو بتاؤں یہ اس لیے پاکی حق واضح طور پر کھل کر کے آپ کی سامنے آ جائے اور آپ حق کو قبول کرنے میں ضرور برابر بھی کشک چاہت نہ پیدا کریں یہ دیکھیں اقائد اہل سنت کے نام سے یہ کتاب ہے یہ کتاب اقائد اہل سنت جو بن ان کے علماء کی کتاب ہے فخر المحجدین حضرت مرآ خلیل حمد سہران توری کی لکھی ہوئی اور اس سے اس میں جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفراللہ اس طرح کے زندہ ہیں سنیں یہ دیکھیں کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 14 ابھی قبر میں زندہ ہیں اور پھر گوشہ نشینوں اور چلہ دشنوں کے تنہائی میں گئی ہیں قبر میں تنہائی میں سے جیسے ان کا مار خابلی جرائیت میں مراب نہیں ہوتا آئیتے ہی آپ کا مار بھی محنے توریل سے یعنی جس طرح زندوں کا مان غراقہ سے تقسیم نہیں ہوتا اتی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مان بھی غراقہ سے تقسیم نہیں ہوگا کیا آپ گلتا حالت ہی اللہ کے نبی نے فرمایا نبی جب مرتے ہیں تو مانو دولت نہیں چھوڑتے بلکہ وہ علکہ چھوڑ کے لئے یہ کہہ رہے ہیں مان چھوڑ کے لئے سنیے یہ دیکھیں کہہ رہے ہیں یہ ہی نہیں بلکہ مولانا قاسم ناروتری اور انکرہ کہتے ہیں یہ پورے پورے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک مزار مبارک میں بجت بھی موجود ہیں اور باہیات ہیں آپ کے مبارک مزار مبارک کے پاس کھڑا ہو کر جو سلام کرتا اور ضرور پہتا ہے آپ خود سنتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں اور تو اور ہاں میں آپ کو بتاؤ یہی نہیں یہ دیکھیں فضائلِ آمان اور مولانا ذکریہ صاحب کی فضائلِ صدقات اس کے فضائلِ آف میں یہی نہیں کہ نبی صلاح سے ان سلتے ہیں یہی عقیدہ پاندھیا جاتا تاکہ نبی ہی سلتے ہیں نا یا نبی ہی زندہ ہے تو بات رہتی ہیں یہ مولانا ذکریہ صاحب تبلیغی جماعت کے بہت بڑے امام ہیں اب میں آپ کو بتاؤ یہ کیا لکھتے ہیں نبی ہی نہیں بلکی جنابِ علی یہ جتنے بھی مردے ہیں نا ابھی عقیدہ ہوتا ہوں نبی تک کی عقیدہ ہوتا تو بات رہتی ہے یہ دیکھیں فضائلِ صدقات ولیکن جتنے بھی مدرگ ہیں سب قبروں میں سلتا ہے عقیدہ بتایا جا رہا کیا کہتے ہیں شیئر ابو یاکور صلو کی کہتے ہیں میرے پاس ایک مرید آیا کہنے لگا میں کل کو دومر کے وقت مر جاؤں گا اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ مرنے والا ہے مر جاؤں گا چنانچہ دوسرے دن دومر کے وقت مسید حرام میں آیا دواب کیا سوڑی مر جا کے مر گیا میں نے اس کو غسل دیا دفن کیا جب میں نے اس کو قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی سنو جب میں نے اس کو قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی میں نے کہا آنکھیں کھول دی میں نے کہا مرنے کے بعد بھی زندگی ہے تو مر گئے تھے اب قبر میں آنکھیں کہتے ہیں تم نے کھول دی کہنے لگا کہ میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہی رہتا ہے سمجھ آئی اب بتاؤ اس میں کون کہاں حق پاؤ گے تم اس چھمیلوں میں جو انڈیا پاکیتان بنگلہ دیش میں جو چل رہا ہے اس میں تمہیں حق کہاں ملے گا کیسے پاؤ گے یہ زبط تلما پر اتنی بری جماعت ان کا عقیدہ نبی زی نہیں بلکہ ہر ایک زندہ ہے کہتے ہیں کہ ایک بدرکت ہے میں کہنے لگے کہ میں نے ایک مرید کو خسر دیا اس نے میرا آگوٹھا پکڑ دیا ہاں کہتے ہیں کہ چھوٹنے کی عادت رہی وہ اس کو ممکن ہے بھائی کہتا ہے اگوٹھا پکڑ دیا میں نے کہا میرا آگوٹھا چھوڑ دے اسے معلوم ہے تو مرا نہیں ہے ایک مقام سے چھوٹنے مقام میں منتقل ہو گیا اور اس نے آگوٹھا چھوڑ دیا یعنی اس نے جب تک یہ اقرار نہیں کروا لیا کہ میں زندہ ہوں تب تب آگوٹھا اتنے ورنہ جنجل میں مور ناچہ کس نے دے ایک عقیدہ بتا جا رہا ہے کہتے ہیں کہ شیخ نجلہ مشہور بھدروں میں فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتخال ہوا اور ان کو نہلانے کے لیے دختے پر لکھا تو وہ ہنسنے لگے نہلانے والے چھوٹ چھاڑ کر چڑھ لیے ہمارے میرے لوگ رہے ہیں کہ یہ کان شیطان آگے تو مر گیا تھا یہ حق کیوں رہا ہے وہ کسی لیے بھدگدی اتنے لانتی ہوگی ہو سکتا ہے کی نہیں خیر کسی کی حکمت ان کو نہلانے کی نہیں پڑھ دیتی ہے یہ ہاتھ و گردہ اگر لے جاتے ہوئی ہے اگر اٹھ کے پہنے آئے تو لوگ چار بھائی چھوٹ کے بھائی چھوٹ کے بھائی کرتے ہیں ہے جنہاں بھائی یہی نہیں ہمارا باپ ماری بیوی مرے ہم اس کمرے میں ہی سونا گوارہ کرتے ہیں واللہ تنہا ہاتھ کو رہنا گوارہ نہیں کرتے بھائی چھوٹ سنو تو اور یہاں تو باقائدے کہتے لگ رہے ہیں ہاں نہلانے والے چھوٹ کے چل دی کسی کی حمد ایک اور گزرمت کے دو ساہے انہوں نے ان کو مفل دیا خیر یہ نہیں ہے کہیں جو واقعات چھوٹیں یہاں تو میں کیا کہ بتاؤں آپ کو عرض یہ کر رہا تھا میرے عزیزوں کہ یہ واقعہ چند نمو نہیں میں نے اس لیے بتائیں تاکہ آپ اس حقیقت کو سنسو کہ کس طرح سے دین کا مدھا اور دین کا تمتخور اور شیطان نے کن کن لوگوں کو اس طائرے میں لاکر کر دیتا ہے اور کسی لوگوں کو کمرہ کیا ہے ایسے ماحول میں اور ایسے قلبت اور تاریخ کے دور میں حق کی بات توحید کی بات پتلانا میرے عزیزوں بہت ہی شیر لانے کے برابر ہے میں آپ کو کسا کہا لے کے چلوں اور مجھے وہ بات حضرت عبراہیم حضرت اللہ کی یاد آتی ہے تم بھی سنو ذرا حضرت عبراہیم نے کیا کہا تھا جب مردوں ان کے پاس گئے تھے کن کے پاس بولو بتوں کے پاس تو حضرت عبراہیم نے کیا کہا تھا جب ان کی خبر لی تھی تو کیا کہا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ تم سنتے کیوں نہیں یہ نہیں کہا کہ تم سنتے کیوں نہیں کیا کہا کہا اللہ تاکلون کھاتے کیوں نہیں کھاتے اے سنتے تو تمہارے بانتے ہوں گے سنتے اور جب تم سنتے ہو تو ظاہر ہے بولتے بھی ہوگے کھاتے بھی ہوگے تو حضرت عبراہیم نے کیا کہا امام الوحیدین ہے بتوں کی خبر لے رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ تاکلون کھاتے کیوں نہیں مالکم لا تنسقون بھی کیا ہو گیا بولتے کیوں نہیں ان سے سب کی دعائیں سنتے ہو نا اللہ اکبر فَسْعَلُوْهُمْ اِنْ کَانُونَ پھر جب قوم نے کہا تو کیا کہا فَسْعَلُوْهُمْ اِنْ کَانُونَ ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں بولتے ہیں تو یہ پوچھ اور میرے رزیزو آخر ایسی حکمتِ عملی حصے ابراہیم نے اپنا آئی کہ قوم خود بول پڑی اور کیا کہا ابراہیم تم تو جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے بولوالیا نا انہی سے تم تو جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے میرے حضیدو اب کسی پر خیاب کرتے جیے دربدراؤ جو اولیاء اکراہ ہماری سنتے ہیں کیا وہ ہم سے بولتے ہیں اور ہمارا کھانا بھی کھاتے ہیں بولو وہ جن سے بولتے اور ان کا کھانا کھاتے ہیں ان کی بھی سنتے ہوں گے لیکن میرے بھائیو اس مقصہ توحید کو سمجھنے کے لئے توفیق من اللہ چاہیے او میں جلللہ ہو بھی خیر یفقہ ہو کی دین اللہ جسے پھلائی چاہتا ہے اسے ہی سمجھ عطا فرماتا ہے اور ورنہ یہ سمجھ نہیں آتی ہے جلدی کسی کو میرے بھائی میرے عزیز میرے دوست میں کہاں تک آپ کو بتاؤں اور کہاں تک میں آپ کو لے کے چلوں بہرحال اتنا آپ نے سمجھ لیا اپنے لوگ کہتے ہیں اسلام علیکم جو ہم قبروالوں کو کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں اس کا بھی جواب کن لو یہ سلام علیکم جو ہم کہتے ہیں یہ یہی وہ ضلیل ہے جو مردوں کو سنانے کے کہنے والے بڑی شد اومت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کیونکہ یہ کسی خاص موقع کے لئے نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے یہ سلام سلامتی کی دعا ہے یہ سلام سلامتی کی دعا ہے یہ سلام سلامи تحیت نہیں کا سنا جا سکتا ہے بلکی یہ کیا ہے سلامتی کی دعا ہے جیسے ہم سرحود میں کیا کہتے ہیں اب بتاؤ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو یہ تحیات پڑھتے تھے صحابہ کی نہیں پڑھنے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے آخر صحابہ پڑھتے تھے نہیں سلام علیہ وسلم پرسے سے جنہی پڑھنے سلام کے جواب دے گے بولو بولو مسلمانوں اس کا بدل اب یہ ہے کہ یہ سلام سلام دعا ہے سلام صحیح یعنی وہ سلام نہیں ہے